موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدللہ تعالی محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے اور سال نو کا آغاز بھی ہو چکا ہے ہجری مہینے کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور بحمدللہ تعالی آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور اس تاریخ کو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نسبت حاصل ہے سیدنا فاروق عاظم اسلام کے دوسرے خلیفہ اور حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں اس سے یہاں پر انشاءاللہ ہم آج سیرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ کلام کریں گے اور ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کی سیرت سے ہمارے لیے سیکھنے کے جو پہلو ہوں گے جو نقاط ہوں گے انشاءاللہ اس پر بھی کچھ کلام کریں گے ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ دس محرم الحرام تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور اس میں ہم مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے جن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت فضائل صحابہ اور دیگر موضوعات پر انشاءاللہ کلام کیا جائے گا لیکن آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم ابتدان فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کلام کریں گے آپ کا نام جو موریخین نے بیان کیا ہے وہ حضرت عمر ہے اور سلسلہ نصب کے متعلق موریخین نے درج فرمایا ہے کہ آپ کا سلسلہ نصب کچھ اس طریقے سے ہے کہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرد بن زرح بن عدی بن قعب بن لوئی اور قعب بن لوئی پر جا کر آپ کا سلسلہ نصب نوی پشت میں جا کر نبی کریم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے تو آپ کو یہ بھی شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ قعب بن لوئی پر جا کر آپ کا جو سلسلہ نصب ہے نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ نصب سے ملتا ہے اور پھر آپ کا شمار حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کیا جاتا ہے تو یہ ایک وہ اہمیت ہے ایک وہ فضیلت ہے جو دیگر صاحبہ کرام کے مقابلے میں آپ کو ممتاز کر دیتی ہے اسی طریقے سے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ کنیتیں بھی حاصل ہوئیں کچھ القابات بھی حاصل ہوئے تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ابو حفظ کی کنیت اتا کی گئی حفظ کا مطلب ہوتا ہے شیر تو ابو حفظ کا مطلب یہ ہوا کہ شیر جیسی جرت رکھنے والا چونکہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بہادر تھے اور آپ کی بہادری پورے جزیرہ عرب کے اندر بہت زیادہ مشہور و معروف تھی حتیٰ کہ جب آپ اسلام لے کر آئے تو اس وقت کفار کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم یہ جنگ ہار گئے تو آپ کی بہادری جزیرہ عرب میں بہت زیادہ معروف تھی تو اس مناسبت سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو حفظ کا لقب عطا فرمایا یوں ہی آپ کا ایک لقب فاروق ہے اور فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان امتیاز قائم کرنے والا اور یہ لقب آپ کو بطور خاص اس وقت عطا کیا گیا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے اور اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو اس سے پہلے جو واقعہ درنمہ ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اسلام کی محبت بھی داخل ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے بطور خاص فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین مطین کی خدمت کے لئے گویا کے چن لیا تھا نبی کریم علیہ السلام ایک موقع پر یہ دعا فرمائیں کہ اللہم اعزل اسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الحشام کہ اے اللہ تو اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے عزت اعطا فرما عمر بن خطاب تو یہی فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور عمر بن حشام جو ہے یہ ابو جہل تھا جو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا تو اب سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ یا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت اعطا فرما پھر آپ کے اس دعا فرمانے کے کچھ عرصے کے بعد واقعہ کچھ ہی ہوا کہ آپ ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے اور وہاں پر بنو زہرہ کا ایک شخص آپ کو ملا تو اس نے آپ سے پوچھا دریافت کیا کہ تم کہاں پر جا رہے ہو تو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ میں محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں تو بنو زہرہ کے اس شخص نے کہا کہ اگر تم محمد کا قتل کر دو گے تو بنو حاشم اور بنو زہرہ کے لوگوں سے اپنی حفاظت کیسے کر سکو گے کیونکہ پھر وہ تمہارے قتل کے در پہ ہو جائیں گے تو اس پر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے آبا و اجداد کے دین سے تبدیل ہو چکے ہو ان کو چھوڑ چکے ہو تو اس شخص نے سامنے سے کہا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ تاجب خیز بات نہ بتاؤں تو فاروق عظم نے فرمایا کہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جس آبا و اجداد کے دین کی تم بات کر رہے ہو تمہارے اپنے گھر والے اس آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکے ہیں تو اس پر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غصہ آیا آپ اور زیادہ جلال میں تشریف لائے اور پھر آپ نے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو تو پھر اس شخص نے بتایا کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوں ہی بھی آپ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں یہ سننا تھا کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ جلال میں تشریف لائے اور اسی جلال کے عالم میں اپنی بہن کے گھر پہ تشریف لے گا وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی اسلام لائے چکے تھے وہ آپ کی بہن اور بہنوں کو قرآن پاک کی تلاوت کروا رہے تھے وہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت عمر اب ان کے گھر پر آ چکے ہیں تو حضرت خباب جو ہے وہ ایک پردے کے پیچھے چھپ گئے اور آپ کے بہن اور بہنوں نے جب دروازہ کھولا تو آپ نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی تھی تو انہوں نے پہلے تو ٹال دیا لیکن پھر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور میں نے سنا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہو تو اس وقت آپ کے بہنوں ہی سعید بن زید نے کہا کہ ہاں ہم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہیں تو اس پر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خوب مار پٹائی کی اور خوب ان کو زخمی کرنے کی کوشش کی تو آپ کی بہن جو تھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر بھی کچھ ہاتھا پائے کی ان پر بھی ہاتھ اٹھایا اور ان کو بھی زخمی کیا تو اس پر آپ کی بہن نے یہ کہا کہ تم چاہے کچھ بھی کر لو ہمارے دل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے دین کی محبت کو نہیں نکال سکتے آپ کی بہن کا یہ کہنا تھا اور جب آپ نے اپنی بہن کو زخمی حالت میں یہ بات کہتے ہوئے سنا تو آپ کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی پھر آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ تم جو کتاب پڑھ رہی تھی مجھے وہ کتاب دو تو اس پر آپ کی بہن نے سامنے سے یہ کہا کہ تم ابھی اس حالت میں نہیں ہو کہ تمہیں وہ کتاب دی جائے کیونکہ اس کتاب کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے وضوح کیا اور آپ کو وہ قرآن پاک کی کتاب اور وہ نسخہ پیش کیا گیا تو فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے جب اس میں سورة طواحہ کی تلاوت کرنا شروع کی تو آپ کے دل میں فوراں اسلام کی محبت داخل ہونا شروع ہوئی آپ نے فوراں کہا کہ مجھے اب محمد عربی کے پاس لے کر جاؤ یہ سننا تھا کہ حضرت خباب جو پہلے سے موجود تھے وہاں پر وہ سامنے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر مبارک ہو جمعیرات کی شب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں دعا کی تھی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں اب قبول ہو چکی ہے پھر اس کے بعد آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا وہاں پر پہلے ہی کچھ صحابہ خصوصا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے اور وہاں پر جب آپ پہنچے تو صحابہ کرام نے کہا کہ عمر آئے ہیں اور شاید ان کا ارادہ اچھا نہیں ہے تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر وہ نیک ارادے کے ساتھ آئے ہوں گے تب تو خیر ہے ورنہ عمر کو قتل کرنا ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں تو بہرحال جب حضرت عمر وہاں پر گئے اور آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو صحابہ کرام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی صحابہ کرام نے بہت بلند آواز سے نعرہ بلند کیا حتیٰ کہ قابع معظمہ کے اندر اس کی آواز کو سنا گیا پھر اس کے بعد فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بے شک ہم حق پر ہیں تو پھر انہوں نے ارز کی کہ ہم کھل کر عبادت کیوں نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ دو صفوف کے اندر تقسیم ہوئی اور دو صفوف میں مسجد حرام تک پہنچے ایک صف کی قیادت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے کی اور دوسری صف کی قیادت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا سیدنا امیر طیبہ امیر سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کی قیادت کی اب مسلمان ان دو صفوں کے ساتھ مسجد حرام میں پہنچے اور وہاں پر اعلانیہ طور پر پہلی مرتبہ انہوں نے قابہ معظمہ کے اندر عبادت کی اور اس سے کفار کے اندر روب و دب دبا پیدا ہوا تو یہ وہ موقع تھا کہ جس کے اندر حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا اور فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد چونکہ ایسا معاملہ پیش آیا تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب فاروق عطا کیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ بہت صاحب فضیلت آدمی ہیں بہت صاحب فضیلت شخصیت ہیں اور آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا اس کے علاوہ جو امیر المؤمنین کا لقب ہے یہ بھی فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے لئے ہی سب سے پہلے استعمال ہوا کیونکہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کو خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا تھا تو فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی اور اس وقت انہوں نے یہ فرمایا جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب صدیق خلیفہ تھے تو ان کو تو خلیفہ رسول کہا جاتا تھا اور اب میں رسول اللہ کا برائے راست خلیفہ نہیں ہوں تو اب میرے لئے اگر ہم یوں کہیں کہ خلیفہ خلیفہ رسول تو یہ بہت طویل بات ہو جائے گی تو وہاں پر ایک صحابی اور موجود تھے مغیرہ بن شعبہ انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مؤمنین ہیں تو آپ اس حتیبار سے امیر المؤمنین ہوئے تو فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ لقب درست ہے تو پھر اس کے بعد سے فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو اور دیگر خلافہ کرام کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا تو یوں جو امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے استعمال ہوا وہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے لئے ہی استعمال کیا گیا اس کے علاوہ اگر ہم فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے مزید فضائل کو دیکھیں تو فضائل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کی سب سے لادلی شہزادی سیدتنا حفظہ رضی اللہ عنہ اس سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور آپ کی اس لادلی شہزادی کو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی ان شہزادی کو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد میں قبول فرما کر اور ام المومنین کے گوئے لقب سے شرف عطا فرمایا اور آپ تمام مومنوں کی والدہ ٹھہریں اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا سسرالی رشتہ قائم ہوا اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول منقول ہے کہ آقا دو جہان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ وہ اس شخص کو کبھی بھی دوزخ میں داخل نہ کرے کہ جس نے مجھ سے رشتہ قائم کیا ہو یا میں نے جس سے رشتہ قائم کیا ہو اور یہاں پر بطور خاص سسرالی رشتہوں کی طرف اشارہ ہے تو اس سے اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس رشتے کی جہج سے بھی فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو دعا آتا فرما دی کہ آپ سے میرا رشتہ قائم ہو چکا سسرالی رشتہ تو اب اللہ تبارک وطالعہ آپ کو دوزخ میں داخل نہیں فرمایا گا تو یہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ایک اور پہلو ہے یوں ہی ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس طرح کہہ کر پکارا کہ یا خیر ناسی بعد رسول اللہ کہ اے لوگوں میں تمام لوگوں سے بہتر رسول اللہ کے بعد تو فاروق جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے سامنے سے فرمایا کہ اگر تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو تو آج میں تمہیں وہ بات بھی بتاتا ہوں کہ جو میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر کہ آج تک سورج کبھی بھی کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا کہ جو فاروق عظم یا عمر سے بہتر ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سب سے افضل صحابی اور سب سے زیادہ فضیلت والے فاروق عظم رضی اللہ عنہ ہیں اگر ہم فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی سیرت سے کچھ درس حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ بندہ جب توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کتنی بھی بلندی حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں آجزی کرتا رہے انکساری کرتا رہے اور یوں ہی جب فاروق عظم رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا اور آپ جب زخمی ہوئے تو جیسے ہی آپ ہوش میں آئے تو اس وقت آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا لوگوں نے نماز فجر ادا کر لی ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب آپ حالت ایسی حالت میں تھے کہ جو حالت انقریب آپ کی وفات کا سبب بننے والی تھی اس وقت بھی آپ نے نماز کی فکر ضرور کی وہ بھی ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس میں آپ نماز کو قضا کرنا پسند نہیں فرماتے تھے تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر آجزی ہونی چاہیے انکساری ہونی چاہیے اور نمازوں کا احتمام ہونا چاہیے گویا کہ اگر ہم فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں تو یہی درس ملتا ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پازداری کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے لئے اولین ذمہ داری سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لئے ہی ہمارا جینا ہو ہمارا مرنا ہو اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اگر ہم فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مزید پہلوں پر بھی غور کریں گے تو انشاءاللہ اس سے معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سر بلندی ہے اور اسی کے لئے ہمیں جینا چاہیے اسی کے لئے مرنا چاہیے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم خلافت فاروق عظم پر کچھ کلام کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیگر مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت اطاع فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المبین